اسرات اللہ سے کہتی ہے کہ بڑی سنجیدگی سے میں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ میں اب اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی میں نے جو سہنا تھا وہ سہ لیا بہت زیادہ کوشش کی کہ سلطان کی اس رویے میں تبدیلی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے اس کی آتے دن بدن مزید فراب ہوتی جاتی ہیں اور اصل بات تو گلت یہ ہے کہ اس کو اپنی گلتی کا احساس ہی نہیں اور وہ سمجھ رہے کہ وہ جو کچھ کر رہے بلکل ٹھیک کر رہے باقی سارے گلت ہیں یہ بات اس کو اپنے دماغ سے نکال نہیں ہوگی کیونکہ جب تک یہ فطور اس کے دل میں رہے گا اس کے لیے بہت زیادہ یعنی کہ کام خراب ہو سکتا ہے میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن آپ لوگ یہ اب سمجھا کے دیکھیں آگے سے تلت رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تو بہت کوشش کی اس کو سمجھانے کی لیکن پتہ نہیں کیوں اس کی عقل جو ہے گاز کھانے چلی گئی ہے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آری کہ آخری انسان کیا چاہتا ہے یہ سرحی بات علینا کی تو یہ اس کے ساتھ بھی خوش نہیں ہوگا یہ کسی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ ایسے انسان صرف اور صرف دربدر بھٹکتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ان کی قسمت میں اور کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا